دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فلم نصیب سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے نصیب ایک ڈراما رومنس فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا 18 دسمبر سن 1997 کو اس فلم میں ہمیں نجر آئے تھے گوبندہ، ممتہ کلکرنی، راہل روئے، قادر خان، سعید جعفری، عجید وچانی اور شکتی کپور اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا کرتی کمار نے، پروڈوس کیا تھا ونائے کمار سنہا نے اور ڈائیلوک سے لکھے تھے آدیس ارجن نے فلم میں میوزک دیا تھا ندیم سرمن نے اور ٹوٹل چھے گانے اس فلم میں رکھے گئے تھے فلم کا میوزک بہت ہی اچھا ایورگرین اور میلوڈیس تھا اور اس کے کافی سارے گانے اس ٹائم پر بہت ہی پاپلر ہوئے تھے فلم کے کچھ گانے آج بھی نائنٹیز کے کچھ ایورگرین سانگز میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں فلم کے کچھ پاپلر گانوں میں سے گانے تھے تمہی نہ میری زندگی خراب کی ہے شکوا نہیں کسی سے کبھی جو بھولنا چاہوں چورا لیں گے چندہ ستارے اور سینے پہ فلم کے ان سپر ہٹ گانوں میں اپنی آواج دی تھی کمار سانو، ادھت ناران، الکا یاگنک، انورادہ پوڑوال، کبیتہ کرشن مورتی اور بابل سپریوں نے فلم کے ان گانوں کو سننے کے بعد ایک بار پھر سے نائنٹیز کی یادیں تاجہ ہو جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں اس فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکسن کے بارے میں تو اس فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ دو کروڑ پچتر لاکھ روپے اور اس فلم نے انڈیا میں کلیکسن کیا تھا لگ بھگ ایک کروڑ انچاس لاکھ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکسن کیا تھا لگ بھگ دو کروڑ ترے سٹھ لاکھ روپے اور یہ ایک ڈیجاشٹر فلم ثابت ہوئی تھی اور یہ فلم سن انیس سو سنتانبے کے باکس آفیس کلیکسن کی ریس میں کافی پیچھے رہ گئی تھی اور دو گھنٹے اٹھارہ منٹ کی اس فلم کو 5.3 آٹ آف ٹین آئی ایم ڈی وی ریٹنگ ملی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس فلم سے جوڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فیکٹ نمبر ون فلم نصیب کو گوبندہ کے بڑے بھائی کرتی کمار نے ڈائریکٹ کیا تھا کرتی کمار نے ویسے جیادہ تر گوبندہ کی ہی فلموں کو ڈائریکٹ کیا ہے انہوں نے گوبندہ کے ساتھ میں ہتیا، رادہ کا سنگم، دو آنکھیں بارہ ہاتھ، نصیب، آنٹی نمبر ون اور سخ جیسی فلمیں بنائی ہیں اور گوبندہ کے بھائی کرتی کمار نے فلم نصیب کو کافی پہلے لانچ کیا تھا اس ٹائم پر انہوں نے اس فلم کا ٹائٹل ایک اور فرج رکھا تھا اور اس فلم میں انہوں نے اس ٹائم پر گوبندہ، منیسہ کوئرالہ اور چنگی پانڈے کو کاشٹ کیا تھا لیکن کسی کاران سے یہ فلم لگ بھگ دو سال ڈیلے ہو گئی تھی اور بعد میں انہوں نے اس فلم کا ٹائٹل بدل کی نصیب کر دیا تھا اور گوبندہ کے اپوجٹ انہوں نے منیسہ کوئرالہ کی جگہ پر ممتہ کلکرنی کو کاشٹ کیا تھا اور چنگی پانڈے کی جگہ پر انہوں نے راہل روئی کو کاشٹ کیا تھا فیکٹ نمبر دو سن انیس سو سنتانوے میں فلم نصیب کو اسی سکرینز کے ساتھ ریلیج کیا گیا تھا اس فلم کو اس ٹائم پر لگ بگ تیرہ لاکھ اکیس ہزار لوگ سینما گھروں میں دیکھنے کے لیے آئے تھے اور فلم نصیب سن انیس سو سنتانوے میں ایک ڈیجاشٹر فلم ثابت ہوئی تھی فلم نصیب کے اس ٹائم پر ڈیجاشٹر ہونے کے پیچھے ایک ریجن یہ بھی تھا کہ جس ٹائم پر یہ فلم ریلیج ہوئی تھی اس ٹائم پر گوبندہ کی امیج جیادہ تر کومیڈی فلموں میں کام کرنے والے ایکٹر کے طور پر بن چکی تھی اور سن انیس سو سنتانوے میں ہی ان کی بیک ٹو بیک تین کومیڈی فلمیں ریلیج ہوئی تھی ہیرو نمبر ون بنارسی بابو اور دیوانہ مستانہ دوسرا اس فلم میں گوبندہ کے لکھ کے ساتھ کافی ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا اس فلم میں گوبندہ ہمیں موچوں کے ساتھ میں ماتھے پر تلک لگائے ہوئے نجر آئے تھے اور یہ لکھ ان کی پچھلی کچھ فلموں کے لکھ سے کافی الگ تھا اس لیے لوگ ان کو سائز اس لکھ میں اس ٹائم پر ایکسپٹ نہیں کر پا رہے تھے اور اس ٹائم پر گوبندہ کے اسی لکھ کے ساتھ سراب پیتے ہوئے پرو موز ٹی وی پر آ رہے تھے تو اس ٹائم پر جادہ تر آڈینس گوبندہ کے کومیڈی موڈ سے اچانک سیریس موڈ میں چینج ہونا ایکسپٹ نہیں کر پا رہی تھی جس بجائے سے اس ٹائم پر لوگوں کے بیچ میں اس فلم کو لے کر کریج کافی کم تھا لیکن فلم میں گوبندہ کی بہترین ایکٹنگ اور ان کے کچھ دمدہ ڈائیلوکس نے اس فلم کو کئی لوگوں کی فیوریٹ فلم بنا دیا تھا فلم میں گوبندہ کے کچھ بہترین ڈائیلوکس تھے مجھ کو لمبی عمر کی دعا نہ دو چتنی گزری ناگوار گزری جب میں نے اپنے دل میں رہنے والوں کے جانے کا افسوس نہیں کیا تو گھر سے جانے والوں کی پرواہ کیا کروں گا بھرے ساون میں ریگستان لگتا ہے یہ گھر میرا کھالی مکان لگتا ہے گوبندہ کے دوارہ بولے گئے ان بہترین ڈائیلوکس کو لوگ آج بھی سننا بہت پسند کرتے ہیں اور فلم کے یہ ڈائیلوکس ٹک ٹاک پر بھی بہت ہی زیادہ وائرل ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی یہ فلم باکس آفیس پر اچھا پرفرم نہیں کر پائی تھی فیکٹ نمبر تین فلم نصیب کی سوٹنگ ہیدر آباد ممبئی اور راجستان کی کئی لوکیسنس پر کی گئی تھی اس فلم کے بہت سارے سین ان پونہ اسٹوڈیو ہیدر آباد فلم سٹی گورے گاؤں ممبئی فلمالہ اسٹوڈیو ممبئی اور فلم کے کچھ سین پونہ مہراشتر میں بھی سوٹ کیے گئے تھے اس کے علاوہ فلم کے بہت سارے سین راجستان جودپور کے امید بھابن پیلیس جیسل میر کے گور بند پیلیس اور راجستان کے ہی ادھائپور اور جائپور کی بھی کافی کچھ لوکیسنس پر سوٹ کیے گئے تھے فیکٹ نمبر چار فلم کے ایک سین میں ہمیں ایک چھوٹی سی گلتی بھی دیکھنے کے لیے ملتی ہے فلم کے ایک سین میں جب گوبندہ اور قادر خان اپنی گاڑی میں راہل رائی کو لفٹ دیتے ہیں اور ان کے گھر تک چھوڑنے جاتے ہیں تو وہاں پر ممتا گل کرنی کو دیکھ کے وہ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں فلم کے اس سین میں ہمیں ایک مرسڈیج گاڑی دکھائی جاتی ہے جس میں گوبندہ لیفٹ سائیڈ بیٹھ کے گاڑی کو ڈرائیب کرتے ہیں اور قادر خان ان کے رائٹ سائیڈ میں بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد فلم میں چندہ ستارے والا گانہ آتا ہے لیکن گانے کے ختم ہونے کے بعد جیسے ہی گوبندہ اور قادر خان اپنے گھر پہنچتے ہیں تو یہ گاڑی ہی چینج ہو جاتی ہے اس کی شٹیڈنگ اب ہمیں رائٹ سائیڈ دکھائی دیتی ہے اور گوبندہ اس کو ڈرائیب کرتے ہیں اور قادر خان اس کے لیفٹ میں ہمیں بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں فلم کے کچھ اور سین میں بھی ہمیں کچھ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی گلتیاں دیکھنے کے لیے مل جاتی ہیں فیکٹ نمبر پانچ فلم کا ایک بہت ہی پاپلر گانہ کبھی جو بھولنا چاہوں نہ جانے کیوں میرے دلور مجھے تم یاد آتے ہو اس گانے کو گوبندہ کے اوپر فلم آیا گیا تھا ایکچولی اس گانے کا پورا کا پورا میوزک لیا گیا تھا استاد نصرت فتح علی خان کے ایک گانے میرے پیارے محبوب مجھے تم یاد آتے ہو کے میوزک سے اس گانے کی لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا تو وہاں پہ جا کے آپ ان دونوں ہی گانوں کا میوزک چیک کر سکتے ہیں فیکٹ نمبر چھے گوبندہ کے بھائی کرتی کمار نے فلم نصیب کو سن 1995 میں ہی لانچ کیا تھا اور اس فلم کی کچھ سوٹنگ ہو جانے کے بعد بیچ میں ہی کرتی کمار اور گوبندہ نے اپنی ایک اور فلم آنٹی نمبر ون کو بھی لانچ کر دیا تھا اور فلم نصیب کی سوٹنگ کے ساتھ ساتھ فلم آنٹی نمبر ون کو بھی سوٹ کیا جا رہا تھا اور اس ٹائم پر کچھ میک جینز میں اور نیوز پیپرز میں ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ گوبندہ نے لگ بھگ 35 دن کے اندر ہی اپنی فلم آنٹی نمبر ون کی پوری سوٹنگ کمپلیٹ کر لی تھی اور فلم آنٹی نمبر ون کو پہلے سن 1997 میں ہی ریلیج کیا جانے والا تھا لیکن اسی بیچ سن 1997 میں ہی کمل حسن کی فلم 4420 بھی ریلیج ہو گئی تھی جس کا پلوٹ بھی کچھ کچھ آنٹی نمبر ون فلم کے پلوٹ کے جیسا ہی رکھا گیا تھا اور ان دونوں فلموں کا پلوٹ سیم ہونے کی وجہ سے فلم آنٹی نمبر ون کو تھوڑی ڈیلے کر دیا گیا اور بعد میں اسے سن 1998 میں ریلیج کیا گیا تھا اور انہی سب چیزوں کے چلتے گوبندہ کی فلم نصیب بھی تھوڑی ڈیلے ہو گئی تھی اور لگ بھگ دو سال ڈیلے ہو جانے کے بعد اسے دسمبر 1997 میں ریلیج کیا گیا تھا تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم نصیب سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں مجھے یہ فلم تو ٹھیک ٹھاک لگی تھی لیکن فلم کے ڈائیلوگس مجھے کافی پسند آئے تھے تو دوستو آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی اور فلم کا کون سا ڈائیلوگ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا تھا ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور گوبندہ کی اگلی کون تھی مووی کے بارے میں آپ ان نون فیکٹس جاننا چاہتے ہیں کمنٹ میں جرور منسن کیجئے اور اگر میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے اور دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے چینل کو تو سبسکرائب کیا ہے لیکن بگل میں بنے گھنٹے کے بٹن کو نہیں دبایا ہے تو گھنٹے کے بٹن کو جرور دبا دیجئے اس سے آپ کو چینل پر اپلوڈ ہونے والے نئے ویڈیو کا ترنت نوٹیفکیشن مل جائے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور ایسی ہی روچک باتوں کے ساتھ